بسم اللہ الرحیم وہ چند باتیں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جو پہلی چیز ہے جس سے آپ کی ذہنی صلحیت زیادہ ہوتی ہے وہ ہے ویزیولائیزیشن ویزیولائیزیشن کا مطلب ہے چیزوں کا خاکہ ذہن میں بنانا تصوراتی طور پر کوئی کام کرنا چیزوں کی شکلیں ذہن میں بنانا اس کو ویزیولائیزیشن کا جاتا ہے جب انسان کوئی کام کرتا ہے اگر اس کام کو کرنے سے پہلے اس کو سوراتی طور پر اس کام کو کرے اور پھر جب عملی طور پر اس کام کو کرے گا تو اس کا جو دماغ ہے اس میں اس کام کو بہتر انداز سے کرنے کی صلحیت پیدا ہو جاتی ہے ہاورڈ یونیورسٹی میں میں اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا دو گروپس بنائے گئے ایک گروپ کو پیانوں دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اس پر پریکٹیکل پریکٹس کریں اور دوسرے کو کہا گیا کہ وہ تصوراتی پریکٹس کریں یعنی وہ ویزیولائیزیشن کریں اور جب دونوں کا مقابلہ کروایا گیا تو جو ویزیولائیزیشن والی ٹیم تھی جو تصوراتی ٹیم تھی اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا تھا تو ویزیولائیزیشن سے انسان کی جو ذہنی صلحیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے فیزیکل ایکسرسائز آپ نے دیکھو گا کہ جو پلیئرز ہیں وہ شارپ مائنڈڈ ہوتے ہیں ان میں جلد فیصلہ کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے اور جو طالب علم کھیل کود میں زیادہ ایسا لیتے ہیں وہ ان طالب علم کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں زیادہ صلاحیت ماند ہوتے ہیں جو کھیل کود میں ایسا نہیں لیتے تو کھیل کود ورزہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کی دماغی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے بلیف یقین یقین کی کیفیت جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا دماغ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی جو ذینی صلاحیت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے جو ذینی امراض کے مریض ہوتے ہیں ان کو پلاسیبو ٹریٹمنٹ کروائی جاتی ہے پلاسیبو ٹریٹمنٹ ایسی ٹریٹمنٹ ہے جس کا کوئی کیمیکا رییکشن نہیں ہوتا لیکن جب مریض کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ ان میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا ہون میڈیسن سے بہتر ہو جائے گا تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یقین کی کیفیت جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس کا جو دماغ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ذینی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اپنے اندر یقین کی کیفیت پیدا کریں اپنے آپ پہ یقین اور اپنے خدا پہ کامل یقین اس سے آپ کی جو ذینی صلاحیت ہے وہ زیادہ ہوگی اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے کائنڈنس آپ کو یہ جان کر حرت ہوگی کہ جب انسان کے دل میں محبت پیار خلوص امدردی اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں دوسروں کے لیے امدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا دماغ ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس کو آکسیٹوسنگ آ جاتا ہے اور اس کیمیکل کے ریلیز ہونے سے انسان کا جو دماغ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کیمیکل کے ریلیز ہونے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بلڈ پریشر بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے تو دوسروں کے لیے محبت پیار امدردی اور خلوص کے جذبات جب انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف انسان کا دماغی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے بلکہ اس کا بلڈ پریشر بھی ناروند رہتا ہے تو دوسروں کے لیے محبت پیار کے جذبات پیدا کریں اور دوسروں کے لیے اچھے جذبات اپنے دل میں رکھیں بس سے آپ کی دماغی صلاحیت زیادہ ہوگی اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ